افغانستان کی تالیبان سرکار نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے یہ نہایت نہایت افسوسناک اور شدت پسند حرکت ہے تالیبان کے شاسن میں ان کے خاص منترالے جو کی بورڈر ڈپارڈمنٹ ہے اس نے ایک بار پھر سے اپنے بورڈر ایڈیاز کا ملینکن کیا ہے تالیبانی سرکار نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے دعوے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور بھارت کے دعوے پر مہر لگا اور اس میں جس طرح سے سیمائیں افغانستان سے ملتی ہے اسے پیوکے یعنی پاکستان کے قبضے والے حصے کو ناسوکار کر دیتے ہوئے اسے بھارت کا حصہ تالیبان نے مانیا ہے اور یہی سٹینڈ بھارت کا بھی رہا ہے یہ اب کیا مقبوضہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے افغانستان کی جو احسان فرابوشی والی بات آپ کہہ لیں یہ مزارہ تو وہ مسلسل کرتے آئے ہیں آپ پاکستان کیا کرکٹ میچ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب ہوتا ہے بھارت کے ساتھ تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک تیسہ یہ کہ جو انڈیا کے ریلیشنسپس ہیں افغانستان سے کہ وہ ان کے لئے ڈیم سمناتے ہیں جو صورتحال ہے افغانستان کی یہ تو ایک مسئلہ حصہ ہے جو کہ درپیش ہے اور رہے گا یہ بتا دیں کہ ایسا کیا پاکستان نے کر دیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں انڈیا انہیں ایڈ بھی دے رہے ہیں انڈیا وہاں کی آرمی کو ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ملکل ہے پرابر اچھا ریلیشن بلکل اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ مولوی ہے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو وہاں پہ تعلیمان بنا دیتے ہیں پھر جب وہ ٹیم جیتتی ہے تو جشن تو پورا افغانی سان مناتا ہے جنڈے سے ہم تسلیم کریں وہ افغانی ہیں یا ان کے جشن سے تسلیم کریں افغانستان کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کیا ہے یہاں پہ انٹروین کریں بتا دیں کہ why افغانز ہیٹ پاکستان ایسا کیا پاکستان نے کر دی ہے افغانی جو ہے نا as we speak تو one of the top people آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور بڑی اگریسیو قسم کی ایک تو ہوتی ہے نا کہ you just don't like some people or you dislike and you just move وہ والی نہیں بلکہ ایک اگریسیو قسم کی جو نفرت ہوتی اس میں مقتلعہ ہیں اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مجزتہ 15-20 سالوں 25 سالوں سے بلکہ اگر دیکھا جائے تو کسی نہ بھی سی شکل میں یہ موجود رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے وہ ان چیزوں پہ دیان نہیں دیتے یا یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا پھر وہ ان چیزوں کو knowingly اور deliberately جو ہے وہ ignore کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے کہ افغانوں کا جو انڈین کے ساتھ ایک newly found ملبت کہہ سکتے ہیں جو develop ہوئی اس کے نتیجے میں پھر آگے جا کے انہوں نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا کہ یہ دیکھیں جو انڈین ہماری مدد کر رہے ہیں development کر رہے ہیں ہمیں پیسے دے رہے ہیں training دے رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کسی نہ اس دعو میں ہوتا ہے کہ ہمیں use کریں اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھے بغیر آگے کی بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو کچھ آج ہوا کہیں مظاہرہ ہوا کہیں عملہ ہوا یا last time بھی جرمنی میں اس طرح ہوا تھا تو یہ کوئی کوئی isolated واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا historical process ہے اور اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی اور اس کو resolve کرنے کی ضرورت تھی جبکہ ہوا practically اس کے perhaps صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے صاحب آپ نے افغان شہریوں کے حوالے سے دو واقعات میں کہا کہ جی وہ تو افغان ہے نہیں اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے ابھی جنڈہ نہیں تھا وہ افغانی نہیں تھے تو پھر کون تھے پھر جب وہ ٹیم جیتی ہے تو جشن تو پورا افغانی سان مناتا ہے جنڈے سے ہم تسلیم کریں وہ افغانی ہے یا ان کے جشن سے تسلیم کریں افغان صاحب بس تسیوں آگے proper صافی رول چون چلو ترگے چلنے اب یہ جو جہشے بنانے والی آپ نے بات کی ہے یہ اب کیا مقبوضہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے نا حصہ نہیں ہم اخلاقی سپورٹ کرے ہیں لیکن ابھی لیکن ہم تو انہیں اپنا حصہ ہی مانتے ہیں ہم اخلاقی طور پہ ہم اس کو اپنا حصہ مانتے ہیں لیکن اس وقت کنٹرول کس کے اوپر مقبوضہ کیوں اخلاقی طور پہ نہیں کانونی طور پہ بھی اب وہ غازی بگر قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم تو کہتے ہیں وہ حصہ ہی ہمارا ہے ہمارا میں نے پہلے ہی مقبوضہ ورڈ کیوں یوز کی ہے مقبوضہ ہوتی وہ چیز ہے جو آپ کی ہے لیکن کسی کے قبضے میں پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے ہوتا ہے پاکستان جیتا ہے سیلیبریشنز مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ ہوتا ہے پاکستان ہارتا ہے سیلیبریشن انڈیا میں ہوتی ہے دیکھو ایک نیشنل ہونا اور چیز ہے نیشن کا اس کو اون کرنا یہ اچھا ڈیفرنٹ تنگ گورنمنٹ کا اون کرنا سٹیٹ کا اون کرنا ہماری ٹیم جاتی ہے ہم اون کرتے ہیں اس کو ہمارا ٹی ای ڈی اے کہاں سے ملتا ہے ٹیم کو بورٹ دیتا ہے نا افغان کرکٹ بورٹ کا اس وقت ان کو پیمنٹ کون کر رہا ہے اوپن میڈیا پہ آپ گوگل کریں اس وقت دیکھیں انڈین کرکٹ بورٹ ان کو کیا دے رہا ہے اور اس وقت آئی سی سی ان کو اتنا پیسہ دے رہا ہے جو اس وقت انڈین گٹرو سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے تعلق دن بعد دن انڈیا کے ساتھ بہت مضبوط ہو رہے ہیں یہ بہت شکریہ یہ اصل میٹر تو ہے ٹریڈ کا جس پہ آپ فیلال بات کر رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر قبولی ہے تو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم مسلم ملک ہیں اگر ہم وہ بطور ہے مسلم ملک اگر ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو منیج کریں تو پھر ہم ٹریڈ کو نہیں دیکھیں گے انا چاہتا ہوں ابھی آپ نے کہا ہے کہ اخوانستان کے ہم ان سے اچھے کیوں نہیں کرتے بھئی ہم ان کے آگے کتنا لفت جائیں کتنے لمبے پڑ جائیں ہم نے کچھ اب ایک دو ایکزیمپل دیں ایک دو ایکزیمپل نہیں ہم نے جتنا اخوانستان کے لیے کیا اتنا تو کسی کے لیے کیا وہ ہی کہہ رہا ہوں یہ جو چند لوگ ہیں یہ انڈیا کے پالش کی ہوئے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو انڈیا پالش کرتے ہیں پمپ کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاب بولتے ہیں جا کے وہاں سروے کریں وہ پاکستان کو اتنا اچھا کہتے ہیں اخوانستان ہاں نہیں انتہا سے زیادہ ابھی آپ کو پتا ہے کابل میں یہ اپنا کینسر ہسپیٹل شروع ہونے لگا ہے وہ سارے اخوانیوں کی خوائش ہے کہ عمران ہاں ادھر بھی بنائی تو باقی بیچ میں شیطانیاں کرتے ہیں لوگوں کو ادھر زیادہ تر شیطان لوگ باگ گئے ہیں ابھی تب دیکھیں انہوں نے جو جنڈا بنایا ہے اخوانستان کی مجودہ گورنمنٹ نے وہ یہ جو شیطان اخوانی ہیں وہ اسیپ ہی نہیں کرتے وہ اسیپ ہی نہیں کرتے اس جنڈے کو آپ کو یہ بتا ہے اچھا وہ بات آپ نے جو کی اس چیز سے تھوڑا سا آپ نے بولا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اسے ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں باقی نہیں کرتے میں آپ کو بتا دوں میچ میں آپ نے کنڈیشن دیکھی تھی وہی لوگ آپ چند لوگ نہیں ہیں وہ نہیں تو ان کے بعد جنڈا گونسا تھا وہ مجودہ جنڈا تو نہیں تھا اخوانی سان کا جو اخوانی سان نے مجودہ جس پہ کلمہ لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کا ایمیج ہے مسلمان ہیں مسلمان صرف ہم ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو نہیں بتا انگلینڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہیں یہی تو دکھ ہے افغانی سان والے مسلمان نہیں تو ان کی جو حرکتے ہیں ہندووں کے ساتھ مل کے جو کرتے ہیں یہ مسلمان والوں کرتے ہیں ہندووں کے ساتھ ٹریڈ کرنا غلط بات ہے ٹریڈ تو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جہاں کوئی دین کی بات آتی ہے تو وہاں سٹینڈ بھی لے ہم کہتے ہیں کہ افغانی سان میں جتنی اسٹیم اسلامی حکومت ہے اسٹیم اسٹیم یہ میں بادکار ہوں یہ وہی ہے یہ جو آپ میچ میں دیکھ رہے تھے یہ کہا یہ تو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو اور خوانی سان کو برا کہتے ہیں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے بھائی جان آپ یہ آئے ہیں پبلک میں علم مجھے ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو اس لیے نہیں ایک کاؤنٹر کر رہا اس طرح سے کہ دیکھیں آپ کی اپنی رائے آپ نے بولا چند لوگ ہیں میں اگر پراپر ڈیٹے کے ساتھ بات تو نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں پورے اب افغانستان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کرنسی ہماری ڈیل نہیں ہوگی کرنسی کے اندر ہم اپنا پاکستان کی کرنسی کے اندر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے یہ تو مجودہ کو مدنے کی ہے یہ مجودہ کو مدنے کی ہے ان کے ساتھ نہیں خوش کیونکہ انہوں نے اڈے دی ہیں یہ سارا امریکہ کے ساتھ ابھی آپ کہہ رہے تھے مجودہ کو مدنے خوش ہے پچھلی اکمت نہیں یہ جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے امریکنوں کو اڈے بھی دے دیا ڈون کے بھی سارا تو یہ چیز پہ وہ کہتے ہیں ہمیں پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں دیکھیں یہ اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں